بھائی شاومی نے آج کچھ ٹاپ ٹین ایسے ڈیویس ہے جن کے لیے ہائپر اس کی جو اپڈیٹ سے وہ انڈیا میں اور گلوول میں یہاں پر ریلیس کر دیئے ہیں جو کہ کافی سارے یوزر سے یہاں پر ویٹ کر رہے تھے کہ ہائپر اس کا اپڈیٹ ہماری ڈیویس میں نہیں آ رہا ہے تو بھائی آج کی ڈیٹ میں کون کون سے ڈیویس کے لیے یہاں پر اپڈیٹ شاومی نے ریلیس کیا انڈیا اور گلوول ڈیویس کے لیے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یہاں سے فلیش کر سکتے ہو یہ ویڈیو لاس تک کا دیکھتے رہی ہے چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو اس کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور دیں تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ اب اگر میں سب سے پہلے اپڈیٹ کی بات کروں تو فائنالی پوکو ایم فور پرو جو فائب جی موڈل ہے اس کے لیے انڈیا میں ہائپ اور اس کا پہلا اپڈیٹ کافی لمبے سمیے کے بعد شاومی نے ریلیس کر دیا ہے اس اپڈیٹ کے اگر میں بات کروں تو بھائی 1.0.1.0 ہے جو کہ 1.3 جی بی کا ہے کیونکہ بھائی اس اپڈیٹ میں آپ کو انڈرویڈ 13 کا ہی سپورٹ مل رہا ہے انڈرویڈ 14 نہیں ملا ہے نہ ہی ملنا ہے کیونکہ انڈرویڈ 13 بیسڈ موڈل ہے اس لیے یہاں پر آپ کو 1.3 جی بی کا یہ اپڈیٹ دیکھنے کو ملا ہے انڈیا میں اور اس اپڈیٹ میں آپ کو فائنالی 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر مل رہا ہے اس پر میں نے فل فیچر ریو چینل پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے کیا فیچرز ہیں کیا آپٹمائیزیشنز ہیں وہ آپ ویڈیو چینل پر چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور یہ اپڈیٹ یہاں پر ایم آئی پائلٹ ٹیسٹرز کو دیکھنے کو ملا ہے ابھی لیکن اگر میں بات کروں کہ یہ سارے یوزرز کو انڈیا میں کب تک دیکھنے کو ملے گا تو بھائی پوسیبلٹیز یہ ہے کہ ایک ویک کے اندر یہ اپڈیٹ اولموس سارے ہی یوزرز کو پوکو ایم فور پیرو جو فائب جی موڈل ہے انڈیا میں دیکھنے کو مل جائے گا نیکش اپڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو بھائی انڈیا میں اگر آپ پیڈ فائب جو ہے وہ یوز کرتے ہو تو اس کا جو اپڈیٹ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں شاومی نے نیا اپڈیٹ جو ہے وہ ریلیس کیا ہے اس اپڈیٹ کی میں بات کروں تو 1.0.4.0 ہے جو کہ 1.6 جی بی کا انڈیا میں دیکھنے کو ملا ہے مارس 24 کا سیکیورٹی پیچ ہے فیچرز کی میں بات کروں تو بھائی سیم ایس سارے ہی فیچرز مل جاتے ہیں جو کہ اولموس یہاں پر جتنے بھی ہائی پروس کے اپڈیٹ سارے ہیں وہ سارے دیویسز میں فیچرز مل رہے ہیں تو پیڈ سیریز کے اندر بھی آپ کو یہی سارے فیچرز ملتے ہیں اگر آپ شاومی پیڈ 5 ڈیوز کرتے ہو انڈیا میں تو نیا اپڈیٹ آ گیا ہے فائنلی ریڈمی نو ٹویل پرو ریڈمی نو ٹویل پرو پلس کے لیے گلوول میں ہائی پروس کا ایک نیا اپڈیٹ شاومی نے ریلیس کر دیا ہے اس اپڈیٹ کی میں بات کروں تو 1.0.3.0 ہے اور یہ جو ہے تیسرا اپڈیٹ ہے اس ڈیوائیس کے لیے انڈویٹ 14 کے ساتھ یہ اپڈیٹ آیا ہے اور اس اپڈیٹ میں آپ کو اپڈیٹ 24 کا سیکیورٹی پیچ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اپڈیٹ ابھی ایمائی پیلٹ ٹیسٹرز کو دیکھنے کو ملا پوسیبیلٹیز یہ ہیں کہ ایک بیک کے اندر یہ اپڈیٹ اولموست سارے یوزرز کو گلوول میں دیکھنے کو مل جائے گا انڈیا میں بھی یہ اپڈیٹ کافی جلد یہاں پر ریلیس کیا جائے گا اپڈیٹ کے اگر میں بات کروں تو ریڈیمی نوٹ 11T جو فائب جی موڈل ہے اس کے لیے ہم پر انڈیا میں آپ کو ہائپر اس کا پہلا اپڈیٹ دیکھنے کو مل چکا ہے آج کی ڈیٹ میں اس اپڈیٹ کے اگر میں بات کروں تو 1.0.1.0 جو کہ 1.3 جی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے فائبری 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ کافی سہی چیز ہے اور اگر میں فیچرز کی بات کروں تو بھائی اس ڈیویس کے اندر بھی آپ کو سیم ایس سارے فیچرز مل جاتے ہیں جو کہ ہائپر اس کے سارے ہی اپڈیٹ سے ملنا ہو اس اپڈیٹ کی میں بات کروں تو یہ اپڈیٹ انڈویڈ 13 کے ساتھ ملا ہے کیونکہ اس ڈیویس کو بھی انڈویڈ 14 نہیں ملے گا اور یہ اپڈیٹ جو ہے وہ فائبری 24 کے سیکیورٹی پیچ کے ساتھ ریڈمی نوڈ 11T کے لیے جو 5G موڈا نے انڈیا میں ریلیس کر دیا ہے آج کی ڈیٹ میں اور گائز فائنلی شاومی 11i 11i hypercharge کا رول آؤڈ سٹارٹ ہے اور اس کا جو پبلک بیلڈ ہے وہ شاومی نے آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں ریلیس یہاں پر کر دیا یہ اپڈیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 1.0.2.0 جو کہ 1.4 GB کا ہے اور اس اپڈیٹ میں آپ کو مارس 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے آج میں فیچرز کی بات کروں تو بھئی اس میں فیچرز بھی کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈیوائس ہے وہ کافی لمبے سمیے کے بعد اس میں اپڈیٹس ملا ہے اور اس میں ریڈمی نوڈ 11 پرو اور ریڈمی نوڈ 11 پرو پلس جو ہے اس کو بھی سیم یہی اپڈیٹ ملا ہے تو یہ جو اپڈیٹ ہے وہ ان چارو ہی ڈیوائس کو سیم ہی دیکھنے کو ملا ہے ریڈمی نوڈ 11، ریڈمی نوڈ 11 پرو پلس وغیرہ جس سے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو شاومی 11 آئی 11 ہے پر چارج ریڈمی نوڈ 11 پرو اور ریڈمی نوڈ 11 پرو پلس تو یہ اپڈیٹ انڈیا میں دیکھنے کو مل گیا ہے اس کا لنگ میں نے ٹیلی گرام پر شیئر کیا ہوا ہے ٹرائے آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ اپڈیٹ ابھی تک نہیں ملا ہے اور گائز اگر آپ انڈیا میں پوکو ایکس فائب پرو یوز کرتے ہو تو بھائی اس کے لیے بھی ہائپر اس کا ایک نیا اپڈیٹ شاومی نے انڈیا میں ریلیس کر دیا ہے اور یہ اپڈیٹ آج کی ڈیٹ میں کوفی سارے یوڈرس کو دیکھنے کو ملا ہے جو کہ 1.0.3.0 ہے 290 ایم بی کا سائز ہے اور اس اپڈیٹ میں آپ دیکھو گے یہاں پر مارس 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر ملا اور یہ اوٹی اپڈیٹ جو ہے وہ انڈویڈ 14 کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا میں ریلیس کیا گیا ہے تو اگر آپ پوکو ایکس فائب پرو فائب جی موڈل یوز کرتے ہوئے انڈیا میں تو اس کا نیا اپڈیٹ آگیا ہے 290 ایم بی کا ہے جس کو آپ ڈاؤنگلوڈ کر سکتے ہو نیکش اپڈیٹ کی میں بات ہوں پوکو ایف 3 جی ٹی موڈل کے لیے ایک نیا اپڈیٹ جو ہے وہ انڈیا میں دیکھنے کو ملا ہائپروس کا یہ پہلا ہی اپڈیٹ ہے اس ڈیوائس کے لیے جو کہ 1.0.2.0 ہے جو کہ 1.5 جی بی کا یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اس ڈیوائس میں بھی آپ دیکھ رہے ہو ٹی کے جو ہے یہاں پر اس کا سائن یہ انڈویڈ 13 کا سائن ہے اور یہ اپڈیٹ انڈویڈ 13 کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے مارس 24 کا سیکیورٹی پیچ ہے فیچرز کی میں بات کروں تو بھائی سارے ہی فیچرز ایمائز مل جاتے ہیں جو کہ ہائپروس کے کافی سارے اپڈیٹس میں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر آپ انڈیا میں یہاں پر یہ ڈیوائس یوز کرتے ہو یعنی کہ پوکو ایف 3 جی ٹی موڈل تو یہاں پر نیا اپڈیٹ آگیا ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور گائز آپ پر ریڈی می نوڈ 13 جو 4G موڈل ہے اور ریڈی می نوڈ 13 4G NFC موڈل ہے ان دونوں ہی ڈیوائس کے لیے گلوبل سٹیبل میں 1.0.2.0 کا یہ جو اپڈیٹ ہے وہ یہاں پر آج کی ڈیٹ میں دیکھنے کو ملا یہ فول ریلیز ہے جو کہ پبلک مطلب آلماس سارے یوزرز کو دیکھنے کو ملا ہے اور اگر میں بات کروں کہ انڈیا میں یہ کپ تک آیا تو انڈیا میں ریڈی می نوڈ 13 جو فیب جی موڈل اس کے لیے کافی جلدی اپڈیٹ ریلیز ہونے والا ہے اور گائز شاومی 11T کے لیے بھی ہائپر اس کا ایک نیا اپڈیٹ دیکھنے کو مل چکا ہے گلوبل میں یہ جو اپڈیٹ ہے 1.0.4.0 ہے اور انڈویٹ 14 کے ساتھ ہے اور یہ تیسرا اپڈیٹ ہے اس جوائیس کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھو گے یہ اپڈیٹ جو ہے وہ مارس 24 کے سیکیورٹی پیچ کے ساتھ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور یہ پبلک ریلیز ہے آلماس سارے یوزرز کو دیکھنے کو ملا ہے جس کو آپ ٹرائے یہاں سے کر سکتے ہو تو یہ اپڈیٹ کافی زیادہ سمودھ ہے اس کا لنک بھی میں نے ٹیلیگرام پر آپ کو دے دیا ہے اور گائز انڈیا میں پوکو جو ایم فور یہاں پر جو 4G موڈل ہے یعنی کہ ایم فور پرو 4G موڈل اس کو بھی ہائپر اس کا اپڈیٹ دیکھنے کو مل چکا ہے اس اپڈیٹ کی میں بات کروں تو 1.0.2.0 ہے جو کہ انڈیا میں ریلیز کیا گیا ہے فیب جی کو آج ملا ہے لیکن یہ جو 4G موڈل اس کا اپڈیٹ کافی لمبے سمیے سے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل چکا ہے تو اگر آپ 4G موڈل یوز کرتے ہو تو اس کا بھی اپڈیٹ آ گیا ہے ریڈ می نوڈ 13 پرو پلس 5G موڈل انڈیا میں اس کا 1.0.4.0 کا نیا اپڈیٹ ملا ہے یہ اپڈیٹ جو ہے وہ 113 ام بی کا ہے اور اس میں آپ کو اگر میں سیکیورٹی پیچ کی بات کر تو مارچ کا ہی مل رہا ہے لیکن یہ پر سسٹم پابر کنزفشن کو فکس کیا گیا ہے تو یہ اپڈیٹ کافی زیادہ سمود ہے جس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں جو سیکیورٹی پیچ ہے وہ فیبری کا ہی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ تھوڑا سا اوڑ ہے یہاں پر مارچ کا بھی دیکھنے کو مل سکتا تھا تو یہ سارے ہی دیویس کے لئے اپڈیٹ سوڈیس کیے جا رہے ہیں موسیقی